السلام علیکم میرے سے بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے جوبز دوہزار چوبیس سپاہی کی کب اناؤنس کی جائیں گی تو لیں جی آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے سپاہی، ڈرائیور سپاہی، نرسنگ ایسسٹنٹ، کلرک، کوک، سینٹری ورکر اور جونئر کمیشنٹ آفیسرز میں نائب خطیب کی بھرتی اناؤنس کر دی گئی ہے یہ میں بات واضح کرتا جاؤں کہ یہ بھرتی دوہزار چوبیس کی فسٹ بھرتی ہے جو کہ اناؤنس کر دی گئی ہے آج ہم اس ویڈیو میں جونئر کمیشنڈ آفیسرز کی اہلیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ان کی قد چھاتی اور اس کے علاوہ عمر کی حد اور ان کی تعلیم کتنی رکھی گئی ہے سپاہی اور ڈرائیور سپاہی، نرسنگ ایسسٹنٹ، کلرک، کوک اور سینٹری ورکر کی بھی تعلیم، قد اور جو ان کی اہلیت ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفیکیشن آل پر کر لیں تاکہ مزید ہماری آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک لازم پہنچ سکیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان آرمی میں جونئر کمیشنڈ آفیسرز، نائب خطیب، سپاہی، ڈرائیور سپاہی، نرسنگ ایسسٹنٹ، کلرک، کوک اور سینٹری ورکر کے لیے مطلوبہ قابلیت کے حامل افراد سے درخواست مطلوب ہے امیدوار قریبی آرمی سیلیکشن اور ریکریوٹمنٹ آفیس جا کر انیس فروری دوہزار چوبیس سے نو مئی دوہزار چوبیس تک ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اگر ہم پہلے عہدے کی بات کی جائے تو ہمارا سب سے پہلا عہدہ جونئر کمیشنڈ آفیسرز کا ہے ان کے لیے آپ پاکستان کے شہری ہونا لازم ہے آپ کا مسلمان شہری ہونا لازم ہے اگر عمر کی بات کی جائے تو دس مئی دوہزار چوبیس تک دس مئی دوہزار چوبیس سے بیس سال سے اٹھائیس سال وہ امیدوار جو پہلے سے فوج میں سرویس کر رہے ہیں ان کے لیے عمر کی حد بائیس سے پینتیس سال رکھی گئی ہے اور سرویس آپ کی ایک سال سے سولہ سال ہونی چاہیے جو ہمارے بھائی جوبز کر رہے ہیں آرمی کے اندر سرویس کر رہے ہیں ایزہ سپاہی اور کوئی بھی ان کا رینک ہو وہ اگر جونئر کمیشنڈ آفیسرز میں نائب ختیم میں بھرتی دینا چاہتے ہیں تو ان کی جو ڈیوٹی ہے اس کو سرویس کو ایک سال سے سولہ سال لازم ہے اس کے اندر اگر قد کی بات کی جائے تو جونئر کمیشنڈ آفیسرز کے لیے آپ کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ تین انچیز ریکوائیڈ ہے ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر اور اگر تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو آپ کے پاس دینی مدرسہ سے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے فام آپ کا کم از کم احفے یا اس سے مساوی کی تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس مطلب کہ آپ عربی بول سکتے ہیں تو آپ کو اس کے پلس پوائنٹس ملیں گے آپ کی قرات اور حفظ اضافی قابلیت تصور کی جائے گی جو ضروری کاغذات ہیں ان کے بارے میں ہم بعد میں آپ سے ڈسکس کریں گے اور اگر آپ کا انتخابی طریقہ کار ڈسکس کیا جائے تو وہ ہے جونئر کمیشنڈ آفیسرز کے لیے نائب خطیب کی بھرتی کے لیے امیدوار اپنی درخواستیں مجوزہ فارم پر آرمی سیلیکشن اور ریکریوٹمنٹ سینٹرز گلکت بلتستان، پشاور، ڈی آئی خان، مزفر آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، کوئٹا، خوزدار، تربت، بنو آکل، حیدر آباد اور کراچی سے انیس فروری دو ہزار چوبیس سے نو مائی دو ہزار چوبیس کے دوران حاصل کی مطلب کہ آپ اپنی ریجسریشن کروا سکتے ہیں اس کے بعد اگر سپاہی کی بات کی جائے تو سپاہی وہ رینک ہے جس کے اوپر زیادہ پوسٹ آتی ہیں اور سب سے زیادہ لوگ سپاہی کے اوپر ہی اپلائے کرتے ہیں اگر اس کی اہلیت کی بات کی جائے تو وہی اہلیت ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ کا مسلمان ہونا لازم ہے پاکستان، ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد شہری اس کے لیے اہلیت کے حامل ہیں اگر سپاہی رینکی عمر کی بات کی جائے تو دس مئی دوہزار چوبیس کو ساڑھے سترہ سے تئیس سال آپ کی عمر ہونی چاہیے شہدہ یا جنگ کے دوران زخمی ہونے والے لوائیکین گریجوئیٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدوار کے لیے عمر کی بالائی حد میں ایک سال تک کی ریایت اور اس کے علاوہ ریٹائرڈ اور حاضر ڈیوٹی جو فوجی افسران ہیں ان کے بچوں کے لیے ریایت ہے مطلب کہ اگر آپ کے والد صاحب فوج کے اندر اس ٹائم سرویس کر رہے ہیں یا آپ کے والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو آپ چوبیس سال تک بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں یا آپ شہدہ کے خاندان سے ہیں یا جنگ کے دوران زخمی ہو جانے والے ہیں ان کا بیٹا ہے وہ اپلائے اس کے اندر کر سکتا ہے اگر اس کی عمر چوبیس سال سے تھوڑی سی کم ہے تو وہ پھر بھی اپلائے کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ڈرائیور سپاہی کے لیے مطلب کہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اگر آپ کے پاس ال ٹی وی لائسنس بنا ہوا ہے تو آپ کی عمر میں دو سال تک آپ کو ریایت مل جائے گی ٹھیک ہے نیز ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے افراد کو اضافی نمبر بھی دیے جائیں گے سپاہی کے لیے اگر قد کی بات کی جائے تو سپاہی کے لیے قد جو ہے وہ پانچ فٹ چھے انچیز درکار ہے سپاہی کے لیے آپ کا قد پانچ فٹ چھے انچیز درکار ہے اور آپ کی جو تعلیمی قابلیت کی اگر بات کی جائے تو آپ کی میٹرک ہونی چاہیے اگر آپ کی میڈل ہے تو آپ اس کے اندر اپلائے نہیں کر سکتے اگر آپ کی میڈل ایڈوکیشن ہے تو وہ آپ کک کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ سپاہی کے اندر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کم از کم تعلیم میٹرک ہونی چاہیے اور اس کے اندر آپ کے جتنے زیادہ نمبرز ہوں گے آپ کے میریٹ اتنے ہی اچھا بنے گا آپ کے بھرتی ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوں گے یہ میں نے بات کی ہے سپاہی اور ڈرائیونگ سپاہی کی ٹھیک ہے ڈرائیور سپاہی کے لیے بس تھوڑا سا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس LTV لائسنس ہونا لازم ہے سپاہی کے لیے اگر آپ کے پاس LTV لائسنس نہ بھی ہو تو آپ کا کام چل جائے گا کہ نرسنگ ایسسٹنٹ کے بارے میں بات کی جائے قد کی تو وہ بھی پانچ پھر چھین چیز ہے ٹھیک ہے اور اگر تعلیم کی بات کی جائے تو یہاں تعلیم آپ غور کریں کہ اس کے اندر تعلیم جو ہے وہ FSC pre-medical درکار ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی FA تعلیم ہے اگر آپ کی ICS تعلیم ہے تو آپ اس کے اندر اپلائے مت کریں ٹھیک ہے آپ کی تعلیم FSC pre-medical ہونی چاہیے اگر بات کی جائے clerk کی ٹھیک ہے تو clerk کے لیے انہوں نے intermediate یا اس سے زیادہ تعلیم مانگی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کا کم از کم C grade ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو ہے clerk اس کے لیے آپ کی تعلیم بارہ آپ کی clear ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ کی بے شک FA ہو FSC ہو یا ICS ہو تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اگر عمر کی قد کی بات کی جائے تو clerk کے لیے قد کے اندر ریاض ہے ٹھیک ہے پانچ فٹ تین انچ قد ہونا چاہیے اگر آپ clerk کی جوب کی اوپر اپلائے کرنا چاہتے ہیں clerk کی پوسٹ کی اوپر اپلائے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر cook کی بات کی جائے تو یار یہ cook ایسی جوب ہے جس کے لیے آپ کو مطلب کے بہت ریاض دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کی عمر وہی ہے جو ساڑھے سترہ سے تئیس سال ہے ٹھیک ہے زخمیوں کے لیے اور جو مطلب کے فوجی افسران ریٹائرڈ ہو گئے ہیں حاضر ڈیوٹی ہیں ان کے لیے ایک سال کی قد کی ریاض ہے ٹھیک ہے ایک سال سوری مطلب کے آپ کی عمر کی ریاض ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر cook کی بات کی جائے قد کی تو وہ cook کے لیے پانچ فٹ تین انچز قد درکار ہے اور تعلیم اس کے لیے میڈل درکار ہے ٹھیک ہے اس کے لیے تعلیم آپ کی میڈل بھی چل جائے گی ٹھیک ہے اگر sanitary worker کے لیے آپ کی بات کی جائے تو sanitary worker کے لیے آپ کی عمر بھی زیادہ اگر ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کی 10 مئی 2024 کو ساڑھے سترہ سے 35 سال عمر بھی چل جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو آپ sanitary worker کے اندر apply کریں انشاءاللہ آپ select ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے اگر آپ کی تعلیم مطلب کے آپ کو پڑا لکھا ہونے چاہئے تھوڑا بوتا پڑھ لکھتے ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کی تعلیم primary بھی ہے پانچ بھی آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں آپ کی جو قد ہے وہ پانچ فٹ تین انچز بھی چل جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر sentry worker مطلب کے آپ کو کوئی ہونر ہونا چاہئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں آگے جا کے میں نے آپ کو تعلیمی قابلیت بھی بتا دی ٹھیک ہے سپاہی کے لیے metric پانچ فٹ چینج قد اور آپ کی تعلیم میٹرک ہونی چاہئے ٹھیک ہے driver سپاہی کے لیے بھی یہی سب کچھ درکار ہے nursing assistant کے لیے آپ کا قد پانچ فٹ چھے انچی ہونا چاہئے اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ fsc pre medical ہونی چاہئے clear کے لیے آپ کی تعلیم جو ہے وہ intermediate fa fsc ics ہونی چاہئے پا قد آپ کے لیے ریاد دی گئی ہے یہاں پر پانچ فٹ تین انچز ٹھیک ہے اس کے بعد اگر cook کی بات کی جائے تو وہ middle پانچ فٹ تین انچ قد اور عمر آپ کی وہی ساڑھے سترہ سے 23 سال اس کے بعد آپ کے جو ضروری کاغذات ہیں وہ اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پر ضروری کاغذات ہیں جو آپ کے وہ ہیں اصل اصنات ٹھیک ہے بما دو عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں چار عدد پاسپورٹ سائز تصاویر کمپیوٹرائزڈ کومی شناختی کارڈ ٹھیک ہے ڈومی سائل اور باشندہ ریاست سرٹیفیکیٹ ازاد کشمیر کے امیدواروں کے لیے ٹھیک ہے آپ کے پاس اس کے لیے آپ کی جو مطلب کہ آپ کی جو تعلیم ہے اس کی آپ کے پاس سند ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ بعد آپ کے پاس بما دو عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں ٹھیک ہے تصدیق آپ نے ایسے کروانے ہے کہ آپ کا جو قریبی سکول کے سترہ گریڈ کے افسر ہیں مطلب کہ آپ اپنے قریبی سکول کے پرنسپل کے پاس چلے جائیں اور ان کے پاس اپنی ہر کاپی لے جائیں تو وہ آپ کو وہ تصدیق کر دیں گے اپنے سائن وغیرہ اور اپنے سکول کی سٹامپ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا یہ تصدیق ہو جائے گی جو آپ کی تعلیمی اصناد ہیں اور باقی جو چیزیں ہوں کی اس کے بعد چار ادھر پاسپورٹ سائز تصاویر آپ کی ہونی چاہیے وہ آپ کسی بھی مطلب کہ دکان پر چلے جائیں تو وہاں پر جا کے آپ اپنی تصویریں بنوالیں چار آپ کی تصویریں درکار ہے اس کے بعد آپ کا کمپیوٹرائزڈ کومی شناختی کارڈ اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں ہے تو آپ کو سمارٹ کارڈ بنے گا ٹھیک ہے اگر آپ کی عمر ساڑھے سترہ سال ہے ٹھیک ہے تو سمارٹ کارڈ آپ کا لازم ہونا چاہیے بے فارم پر آپ کا اپلائے نہیں ہوگا ٹھیک ہے دومیسائل ہونا چاہیے آپ کے پاس پورے پاکستان میں آپ کسی بھی صبح سے تعلق رکھتے ہیں اور ریاست سرٹیفکیٹ جو آزاد کشمیر کے حامل لوگ ہیں ان کے لئے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر بات کی جائے اون لائن اپلائے کرنے کی تو ابھی اون لائن اپلائے شروع نہیں ہوا اون لائن اپلائے انیس فروری سے سٹارٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم انیس فروری کو اون لائن اپلائے کرنے کی بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اور وہ بھی ہم اپنے ایف پی ایسی کلب اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے کہ آپ نے سپاہی ڈرائیور سپاہی نرسنگ ایسسٹنٹ کلرک کوکور سینٹری ورکر کے لئے کیسے اپلائے کرنے ہاں یاد رہے کہ جونئر کمیشنڈ افیسرز کے لئے آپ نے اوف لائن اپلائے کرنا پڑے گا آپ کو بھرتی سینٹر جانا پڑے گا وہاں پر آپ کو اپلائے کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن اول پر کر دیں اگر آپ کا کوئی بھی کوئی کوئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے اور اگر آپ ہم سے وٹس اپ پر آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے